دہشتگردی کے خلاف خفیہ جنگ اب بھی جاری ہے لیکن اس جنگ کی حیران کن کامیابیاں آپ کے سامنے آج ہم رکھیں گے جو کہ اب تک میڈیا پر بھی نہیں بتائی گئی ہیں جنوری کا پورا مہینہ گزر چکا ہے اور ان میں سے کون کون سے بڑے دہشتگرد مارے گئے ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے سب سے بڑی اور زبردست کاروائی جو ہوئی وہ ہے منگل باغ کی ہلاکت منگل باغ کون تھا اور یہ کتنا خطرناک شخص تھا یہ سابقہ خیبر جنسی کی تحصیل بڑا کا رہائشی تھا اور انتہائی خطرناک دہشتگرد تھا یہ اپنے صفاکانہ اور دلدوز واقعات کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہوا اور اپنے گروہ لشکر اسلام کا سربراہ بھی بنا پہلی بار جب افغانستان میں جنگ ہوئی تو یہ اس میں بھی حصہ لینے پہنچ گیا لیکن خیبر جنسی میں اس نے اپنی ریاست قائم کرنے کی بھی کوشش کی جہاں پر اس نے اپنا سزا اور جزا کا نظام قائم کیا تھا سیکیورٹی فورسز اور عام بے گناہ شہریوں پر حملے میں بھی ملوث رہا منگل باغ ایک زمانے میں سیاسی طور پر اے ان پی سے بھی وابستہ رہا ہے ایک طرف یہ ملکی نظام سے متنفر تھا تو دوسری طرف طالبان بھی اس سے اختلاف کرتے تھے پھر دو ہزار آٹھ سے خیبر جنسی میں کئی بار آپریشنز کیے گئے تاکہ منگل باغ کو اس کے انجام تک پہنچایا جا سکے منگل باغ جب خیبر جنسی میں نکلتا تھا تو اس کے ساتھ ستر ستر گاڑیوں کا ایک کافلہ ہوتا تھا اور وہاں کے سیاہ و سفیت کا مالک بنا ہوا تھا اور وہاں کے لوگوں سے تحفظ کے نام پر بھتہ بھی لیتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ریاست کی رٹ کو کمزور کیا ہوا تھا پھل آخر جب ریاست اس کے خلاف حرکت میں آئی تو یہ افانستان بھاگ گیا ہماری فوج نے خیبر جنسی میں کئی بار آپریشنز کیے جن میں آپریشن سرات مستقیم جو کہ دو ہزار آٹھ میں شروع کیا گیا تھا اس کے بعد آپریشنز خیبر ون، خیبر ٹو، خیبر تری اور خیبر فور بھی تحصیل میں ہو تحصیل بارا کے لیے الگ سے آپریشن ہوئے اور پھر بعد یہ تیرہ جو کہ سابقہ فاتا کی مشکل ترین جگہ سمجھی جاتی ہے کسی بھی فوجی آپریشن کے لیے وہاں بھی ہماری سیکیورٹی فورسز نے آپریشنز کیے پھر منگل باغ دس دن بعد ہی آئی اے ڈی کے دھماکے کے نتیجے میں عوانستان کے علاقے ننگرہار میں اپنے تین ساتھیوں سمیت مارا گیا یہ شخص ریاست پاکستان کو کئی دہشتگردی کے واقعات میں بھی مطلوب تھا جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس کے ساتھ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنوری میں کتنے دہشتگرد اور کب مارے گئے جنوری کے شروع میں یعنی چار جنوری کو پہلی خوشخبری ملی جب بلوچستان کے علاقے پنچگور میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی ہوئی اور دہشتگردی کے متعدد واقعات میں مطلوب بی ال اے کا کمانڈر گنج بکش ارک بہار جان مارا گیا اور جو کہ کئی سنگین جرائم میں بھی مطلوب تھا اور بہت سی تخریبی سرگرمیوں میں بے گناہ لوگوں کے قتل میں بھی ملوث تھا پھر اس کے بعد پندرہ جنوری کو ایک اور آپریشن ہوا جس میں کئی دہشتگردی کے واقعات میں مطلوب ٹی ٹی پی کے توفانی گروپ کا کمانڈر زار جمیل جو ساکیب کے نام سے مشہور تھا وہ بھی مارا گیا پھر اس کے اگلے ہی دن یعنی سولہ جنوری کو افانستان میں جماعت الحرار کے دو اہم کمانڈر نورگل اوف مسلم یار اور حاجی رشید اوف ماما ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں مارے گئے یہ دونوں دہشتگرد پاکستان کو کئی واقعات میں کئی عرصے سے مطلوب تھے ان پر بلوچستان میں خودکش حملوں اور افانستان سے پاکستان میں دہشتگردی کی فنڈنگ کے بھی مقدمات درج کیے گئے تھے پھر انیس جنوری کو پاکستان سیکیورٹی اداروں کو مطلوب ٹی ٹی پی کے ایک اور کمانڈر جو کہ افانستان کے علاقے کندھار میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں احباہ ہو گئے تھے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات میں ملوبس تھے اکیس جنوری کو بھارتی خوپیہ ایجنسی رو کا مبینہ سہولتکار جس کا نام ساگر مکیش تھا وہ بھی گرفتار ہوا اور یہ فاتح اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان خالف جو کون پرس گروپ ہیں ان کو انڈیا کی طرف سے فنڈنگ فراہم کرنے میں بھی ملوبس تھا چوپیس جنوری کو شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسٹ ایک اور آپریشن ہوا جس میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر سید رحیم آبید اور سیف اللہ سمیت پانچ دہشتگرد مارے گئے دونوں کمانڈر مقامی امائیدین کی ٹارگٹ کلنگ اور سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوبس تھے لیکن سب سے بڑی کامیابی اس وقت ہوئی جب پچیس جنوری کو منگل باغ کو مارا گیا اس وقت بھی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں نہ جانے ہمارے گمنام ہیروز اپنے کام میں لگے ہوئے ان کا حدف دشمن کو ختم کرنا ہے اور ان کی خفیہ کاروائیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا لیکن یہ کام کرتے رہتے ہیں ہمارے خفیہ ادارے نہ جانے کتنے ایسے خطرناک حملوں کو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا لیکن کبھی کوئی دشمن کا وار ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو چائے تو یہاں بیٹھے بڑے آرام سے سٹوڈیوز میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے کہ نہ جانے فوج کیا کر رہی ہے کیا فوج سو رہی ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے وہ جاگ رہے ہیں اور ہم آرام سے سو رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی کانسلیٹ پر حملہ کرنے والے رنگ لیڈر کے ساتھ کیا ہوا تھا نہیں کیونکہ 23 نومبر کو اٹیک ہوا تھا اور اٹیک کے ٹھیک ایک مہینے کے اندر ہی بی ایل ایک کا پورا رنگ جنہوں نے یہ اٹیک کیا تھا اپنے انجام کو پہنچیں یہ بات شاید کسی کو پتا نہیں ہوگی لیکن اس بات کا اطراف خود بھارتی انٹیلیجنس کے ایک اہم اہدیدار نے اپنے آرٹیکل میں اگست 2020 میں لکھا تھا جس کا نام ہے ناراکار دیکھیں جنگ ابھی بھی جاری ہے لیکن اس پر کام کرنے والے اب بھی جاگ رہے ہیں